اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آئی اوپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کے اس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی برث دے ولوگ ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کی جو تھوڑی بہت تیاریاں تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سو برث دے جو تھا وہ تھا جی میری میرے بھائی کی بیٹی کا برث دے تھا ٹھیک ہے تو ابھی جہانا یہ فروٹ کریم بنا رہی ہوں میں بلکہ بن چکی ہے یہ سب بہبینی کیا تھا فروٹ وغیرہ انہی نے کٹ کیا تھے ٹھیک ہے اور کریم اور جو میٹھا گرب آپ کے ٹیسٹ کے مطابق جو ڈالنا ہوتا ہے وہ پھر میں نے دیکھ کے تو وہ جہانا وہ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور اب جس کو میں تھوڑا بہت ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اپنے ہی طریقے سے ٹھیک ہے اس پر ڈیٹھ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی کٹ کر کے نیمی وہ میں نے نا اس کے اوپر لگائی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو پائنیپل جو اس میں ایڈ کی ہے نا ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا رکھ دیا تھا اس کو اوپر سجانے کے لیے تھوڑا اس کو اچھی لکھ دینے کے لیے وہ ڈالا تھا ٹھیک ہے اور جی جناب اس میں ڈالا تھا بادام وہ بھی بادام کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا تھا تو بہت ڈالا تھا اور بڑی مزیکی بنتی ہے ہمارے گھر میں پورے رمضان میں یہ بہت زیادہ بنی ہے اور اسپیشلی میرے بھائی کو بہت زیادہ پسند ہے تو پھر یوں نو پھر خیال کرنا پڑتا ہے جو چیز اس کو زیادہ پسند ہوتی نا تو ابھی جی بس بس یہ میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ بھی یہ ٹرائی کیجئے گا بہت مزیکی بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اور تھوڑے بہت کام تھے جو اور تین بجے یہ تیاری سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ بابی کے گھر سے آنا تھا انہوں نے ان کے امی لوگوں نے آنا تھا ٹھیک ہے تو تین بجے تیاری سٹارٹ کر دی تھی اتنا کچھ خاص کام نہیں تھا ہم لوگ دو تھے تو پھر ملک کے کام مطلب جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جی نا یہ میں ڈیٹس بنانے لگی ہوں اور ڈیٹس جو ہیں میں ان کو کٹس لگا کے نا ان کی جو گھٹلی ہوتے ہیں وہ نکال لوں گی ٹھیک ہے اور جو کریم آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ اس جو پڑھی بیا ساتھ میں ٹھیک ہے یہ آج دیکھ آپ نے بھی یہ کھائیں ہوں گی یقیناً اور مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے بچ میں بہت زیادہ شوک سے کھاتی تھی اور ابھی نا یہ میں نے دیکھیں کریم لگائی ہے ساتھ اور ایک بادام جو ہے وہ اس میں رکھ دیا اور اس کو تھوڑی دیرہ آپ فریج میں رکھیں یا فریزر میں رکھیں تو چھنٹی ہوں گی تو مزے کی لگتی ہے اور سپیشلی گیسٹ کے لیے ان کو سرف کریں تو بہت زیادہ کیوٹ لگتی ہے نا تو ابھی جی میں سب ہی جو ہے نا یہ بس بناتی جاؤں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا دائیں بڑے جو میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دائیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتایا تھے کہ ہم لوگ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ بینانے لگی ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کی فل ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اس طرح ہی سمپل ہے آلو اور چینہ کو بائل کر کے اس میں پیاس ٹرماتر اور ہری میٹ بس اس میں تھوڑا سا اس میں نا اچھا شوگر پورڈر بھی ہم تھوڑا سا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ ٹھیک ہے اور یہ ہیں جی بڑے ان کو پانی میں بھگو کے رکھتی تھا نیم گرم پانی میں نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی بس جو ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی اس میں ہی ڈال کے نہ تو اس کو ہم نے نہ کر لیا ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ہاتھ سے پریس کر کے تو اس کا پانی جو ہے وہ سب نکال دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ اوپر پیارے پیارے سے یہ لگاتی جاؤں گی اور بہت مزے کی بنتی ہیں اور اب میں ساتھ ہی سپیس پناہ رہی تھی تھوڑا سا بچ گئے تھے تو بابی کیر تھی اس کو نا تھوڑا سا ملب نیچے کر دو اور تم تاکہ اور لگا لو تو ایسے کر دو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو ابھی میں جی بس یہ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر سے میں نا تھوڑا سا چارٹ مسالہ اس کو تھوڑا سا اچھا نظر آنے کے لیے نا اس پر چارٹ مسالہ جب وہ سپرنکل کروں گی ٹھیک ہے تو اب اس کو بھی کور کر کے تو میں فج میں رکھتوں گی اور ساتھ میں ہم نے بنایا تھے رولز اور سموسے ٹھیک ہے اس کی تو میں ویڈیو نہیں بنا پائی وہ آپ نے میری پریویس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوں گے ٹھیک ہے سموسے بھی آلو والے سموسے تھے اور رولز جو تھے وہ تھے چکن کا جو کیمہ جو میں نے آپ کو بتایا تھے رولز بنانا وہ تھے اور ساتھ میں سپرنگ رولز تھے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی کباب کر رہی ہے میں نے بنائی تھی اور میں نے سوٹا میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں اور اس کی فلہ سپی بھی میرے چینل پر موجود ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بس تھوڑے سے آئل میں بس ان کو فریز کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تھوڑے سے آئل میں ان کو فرائی کیا اور جب بھی یہ تھوڑے سے گولڈن برون ہو گئے اس میں آپ نے جو ٹومائٹو پیسٹ ہے زیادہ سا ڈالنا ہے ہوم میڈ ہو وہ بھی ٹھیک ہے بزار کا ہو وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ ڈال دیں اور یوگرٹ جو ہے نا دہی ایک پیال لی آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹھیک ہے اور اور سپائسیز اس میں کوئی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ جب اس کو مکس کیا تھا نا یہ کباب بنانے کے لیے تو اس میں ہر طرح کیا ہم نے مسائلے ایڈ کر لیے تھے اور جی یہ ساتھ میں دیں بڑوں کے لیے املی کی چٹنی بنا رہی تھی اب بھی بنی نہیں تھی ویسے میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ یہ بھی میں بنا رہی ہوں یہ بھی میں نے فرسٹ ٹائم بنائی ہے ہاں جی تو جی کباب کڑاہی بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس اس کو نہ ہلکی آنچ پہ اس کو بننے کے لیے چھوڑ دو تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں اور ساتھ میں آپ پودینے کی چٹنی لے لیں سیلڈ لے لیں بہت مزے کے لگتے ہیں اور میری میرے گھر والوں کو بہت ساتھ پسند دیں تو بس ٹی اور اوپر سے ہاں جی بس آپ نے نا اس میں اور کوئی سپائس ایڈ نہیں کرنا اینڈ میں آپ نے ہری میرچے ڈال دیں اور یہ میں نے ڈالی تھی ہمیں جلی فلیکس ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا گھرم مسالہ جو پیسا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالا تھا اور دھنیا وغیرہ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ بھائی نہیں کھاتا ہے ٹھیک ہے سو وہ نہیں ڈالا اور جی یہ سب کام نپٹانے کے بعد نا ہم لوگ آئے تھے میں بھائی اور رومان ہم لوگ کیک لینے کے لیے آئے تھے اس کا ایک بیکری پہ ہم لوگ گئے وہاں سے کوئی اچھا نہیں لگا مطلب ہم لوگ کے ٹیسٹ کا نام ہم لوگ کو بلیک فوریسٹ اچھا لگتا ہے تو ابھی نا ہم لوگ آئے میں ہم لینے کی ہے رومان اور میں نے کہا ادھر آؤ تمہاری دھوڑی سی ویڈیو بننا ہوں تو کہتی ہے ابھی تو میں نے کپڑے بھی نہیں کا پینے میں نے کہا کوئی بات نہیں ایسے بھی اچھا لگ رہی ایسے بھی آپ اچھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ تو ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں اور یہ میں نے کیک پکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں کچھ ناشتے کے لیے امی کے لیے ہیں چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی کیک اور بس جی ایسی ہوئی ہماری برث دے سلیبریٹ اور بہت مزا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب فیملی میں سب اکٹھے ہوں بس تھوڑا بہت آپ کو مل جاتا ہے ایک get together ہونے کا کہ بس موقع ہونا چاہیے ویسے بھی رمضان تھا تو بہت زیادہ اچھا لگا بہت ہی زیادہ اچھا لگا وہ زیادہ مزا ہے ٹھیک ہے دیجئے اب مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے ضرور دعا کروں گی اپنا خیال رکھے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی